موسیقی ایک پہجان اپنا ہے جس پہ ایمان سب پاکستانی ملتے ہیں تو بنتا پاکستان اپنی ہے ایک پہجان اپنا ہے جس پہ ایمان سب پاکستانی ملتے ہیں تو بنتا پاکستان ایک دوجہ کا ہم ساتھ بنے ہیں دوندے بن کر برسات بنے ہیں بیٹا جن کی مثال یہ جہان یہ جہان اپنی ہے ایک پہجان اپنا ہے جس پہ ایمان سب پاکستانی ملتے ہیں تو بنتا پاکستان ایک دجھے کا ہم ساتھ بنے ہیں بھوندے بن کر برسات بنے ہیں بیٹا جس کی مثال یہ جہان یہ جہان اپنی ہے ایک پہجان اپنا ہے جس پہ ایمان اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوث تارک جمال پروگرام آپ کیا کہتے کے ساتھ حضرت خدمت ہوں ناظرین جشنی آزادی پاکستان پورے ملک کی طرح گلگت بلتستان میں بھی جو شکروش سے منایا جاتا ہے آج ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اپنے شہریوں سے گلگت بلتستان کے فرزندوں سے چھوٹے بچوں سے کہ گلگت بلتستان والے جشنی آزادی پاکستان کو کیسا سیلبریٹ کرتے ہیں آئیے چلتے ہیں ان کے پاس بات کرتے ہیں جشنی آزادی پاکستان کے حوالے سے ناظرین کچھ ہمارے پاس پھول سے کیوٹ سے بچے موجود ہیں آئیے ان سے پوچھتے ہیں آج کونسا دن منا رہے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام بیٹا آج کونسا دن ہے چودہ آگست کو کیا ہوا تھا آزاد ہوا تھا پاکستان کے لئے کیا کہو گے پاکستان کوئی نعرہ لگاؤ پاکستان گلگت بلتستان پاکستان آزاد ہوا تھا پاکستان کے لئے نعرہ لگاؤ نہ کوئی زور سے گلگت بلتستان پاکستان ہمارے ساتھ کچھ پھول سے بچے ہیں کیوٹ ہے بن سوار کے آئے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آج یہ کیا منا رہے ہیں بیٹا آپ کا نام آج کیا منا رہے ہو چودہ آگست اور نعرہ لگاؤ کوئی پاکستان زندہ بات آپ کا نام بیٹا علیزاج کیا منا رہے ہو کیا کہو گے زندہ بات ہمارے لگاؤ نہ کوئی زور سے پاکستان بندہ بات شاہد بات منٹلے مراد پر جمعے تتار او لال دیمانے ترقیوں کمال ترد مانے مادیشان ہاں جانے استقبال ساہے قرآن گزرال دیکھ چکے ہیں دشمن ہم نے ہار نہ مانی ہے ساری قوم نے مل کر دی جو وہ قربانی ہے جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ کچھ اور بچے موجود آئے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ جشن آزادی ہے پاکستانا شک کے ساتھ سلیبریٹ کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام کس کلاس میں بڑھتے ہو بچے پری نائنت میں بڑھتے ہو آج کیا مانا رہے ہو چودہ آگست کیا ہوا تھا چودہ آگست چودہ آگست کیا نعرہ لگاؤگے پاکستان جنوار آپ کا نام آمد آزم آج کیا ہوا تھا چودہ آگست آج چودہ آگست ہمارا پاکستان آزاد ہو کتنے خوشی ہو رہی ہے آپ کو اس آزادی سے بہت زیادی کیا پیغام دے دو گے نارا دا گا پاکستان جی تکیو اپنی آن سے مٹنے والے ہم چاوان سپائی ہم چاوان سپائی اس پرچم کے ساہے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں موسیقی موسیقی ناظرین ہمارے ساتھ کچھ کیوٹ سے بچے فول سے بچے یہاں موجود ہیں آئیے ان سے سنتے ہیں گومی نگمہ پاکستان کا موسیقی 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 لیکن اس میں ہمارا خصوص زیادہ ہے ہمارے ملک کا نہیں کیونکہ اس ملک نے ہمیں قدرتی ریسورسز اتنے زیادہ دیئے ہوئے ہیں بس ان کو اس میں استعمال میں لانے کی اور ہی طریقے سے ان کو دنیا کے سامنے بھی لانے کی ضرورت ہے اس کے بعد ایسا نہیں ہوگا کہ ہم گربت میں ہوں گے لوگ جس طرح سریزرن لین اور انگلین جانے کے طرح ستے ہیں جس بلکتان آنے کے لئے طرح کریں گے اس کے لئے ہمیں آج اس چودہ آگست کے لئے اہد کرنا ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو تبدیل کرے گا اپنے اندر چینجن لائے گا اور وہ چینجن یہ ہوگی کہ اپنے آپ سے کام شروع کرے گا آج میرے بچے یہاں پر آئے ہیں ہم سے انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم پورا سال اگلی چودہ آگست تک کہیں پہ بھی کوئی گندگی دیکھیں گے تو اٹھا کے دس بین میں ڈالیں گے ہمارے بچوں نے یہاں پر آجا دیکھ رہی صبح جب ہم آئے تھے یہاں پر گندگی بھری ہی تھی جب سے بچے آئے ہیں انہوں نے اٹھایا دوسرے لوگوں کو بھی یہ میسیج دیا ہے تو میں بھی آپ لوگوں کو یہی میسیج دینا چاہتی ہوں صرف ماحول کی صفائی سے کچھ نہیں ہوگا ذہنوں کو بھی صاف سترا کریں دلوں کو بھی بڑا کریں اور اپنے آپ کو منوائیں کیونکہ گلگل بلکستان کے لوگ چٹانوں سے بھی مضبوط ہیں ہم تو وہ قومیں جنہوں نے خود اپنے ملک کو دوگروش آزاد کروا کے پاکستان کو پلیکس میں رکھ کے پیش کیا اور ہم پاکستان سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہم زبردستی جا کے ان میں شامل ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنے ساتھ رکھیں لیکن تھوڑے سے اخصوص کی بات یہاں پر یہ ہے کہ ابھی تک ہمیں اپنی پہچان نہیں ملے یہ ایک چھوٹا سا کتا نہیں ہے یہ پوری دنیا پہ چھا جانے والے لوگ ہیں ہم آپ پوری دنیا میں جا کے دیکھیں ایک کسی ملک کو کسی علاقے کو اتنی پذیرائی حاصل نہیں ہے جتنی گلگت بلکستان کو پوری دنیا پہچان کی ہے یہاں کے پہاڑوں میں خزانے چھپے ہوئے یہاں کے زمین میں یہاں کے دریاؤں میں خزانے چھپے ہوئے یہاں لوگوں کے دلوں میں خزانے چھپے ہوئے محبت کے خزانے چھپے ہوئے یہ بہت پورا من محبت کرنے والی توم ہیں اور میرے خیال سے پورے پاکستان سے زیادہ جو سے جذبے کے ساتھ گلگت بلکستان کے لوگ جتنے آزادی مناتے ہیں اور ہر سال مناتے ہیں اور پاکستان کے لئے دنیا کے لئے گلگت بلکستان کے طرف سے محبت کا پیغام دیتی ہوں امن کا پیغام دیتی ہوں دور میں میں اپنے امن قوم بھی دیتی ہوں اور غیور بھائیوں کی دہت پاکستان زندہ بار جی ناظرین آسلیہ بہت جذبات کے بہت محبت کرنے والے محبت وطن وکول اچیس چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ ہیں ان کے یہ ارفاظ ہیں کہ جتنے لوگ محبت وطن گلگت بلکستان کو دے گا کتنے شاید پاکستان میں بھی نہ ہوں یہی پاکستان سے محبت کرنے والے یہی چانے والے لوگ ہیں فیضہ آپ کریں اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور گیس موجود ہیں آئیے ان سے پوچھتے ہیں جشن آزادی پاکستان کو کیسے سیلبریٹ کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام آپ کا نام محمد ندیم محمد ندیم سب کہاں سے آئیں ہم زیلہ حافظ آباد سے آئے نیچے پنجاب سے جشن آزادی پاکستان اب کیسے سیلبریٹ کرتے ہیں آپ اس ٹائم گلگت بلکستان میں تو کیا میسج دیں گے لوگوں کو کیا بتائیں گے جشن آزادی پاکستان کو بہت جشن آزادی پاکستان کو بہت جشن آزادی پاکستان کو اور آپ اس کو چلانے میں بائیک کو دشواری نہیں ہوتی تو کیسے چلاتے ہیں ذرا ہمیں تمہارے ناظرین کو بتا دیئے تھوڑا سا چلا کے ذرا بتا دیئے ہمارے ناظرین کو جی ناظرین آپ نے گلگت بلکستان کے لوگوں کے تاثرات ہمارے بچوں کے تاثرات محب وطن پاکستانی ہونے کا ثبوت آپ نے خود دیکھ لیا گلگت بلکستان کے لوگ جس طرح پاکستان کے دگر شہروں میں رہنے والے لوگوں کی طرح محب وطن ہے اور یہاں کے بچے بڑے جوان سب جشن آزادی پاکستان اکتروں جشن آزادی پاکستان پر جوش طریقے سے یہاں منایا انہوں نے تاثرات دیئے ان کے جذبات آپ نے سنے اگلے پروگرام اور اگلے مہمانوں کے ساتھ ہم ہوں گے تب تک کے لئے تاریخ جمال کا دیجئے اجازت اللہ حافظ اپنا ہے جس پہ ایمان سب پاکستانی ملتے ہیں تو بنتا پاکستان اپنی ہے ایک پہجان اپنا ہے جس پہ ایمان